دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کی سلوشن آرکیٹیکٹ رول میں کیا پروز اینڈ کونس ہے اور یہ کریئر کس طریقے سے چلتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں پروز پروز میں یہ رول جو ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ میں رہتا ہے اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور آنے والے سالوں میں رہے گی کیونکہ ہر کوئی جو کمپنیز ہے کلاوڈ پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو ان کو ایک سلوشن آرکیٹیکٹ لگتا ہی لگتا ہے دوستو تو یہ دیمانڈ میں تو رہنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سیکنڈ ہے کہ اس کی جو سیلریز ہے یہ ایس پر گلاس ڈرور کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک لاکھ تیس ازار ڈالر تک پر یئر پوستی ہے یادی یونیٹڈ سٹیٹس کے حساب سے ہم چلے تو تو سیلریز کافی اچھی ہے دوستو اس میں کافی سارا نولیج بھی لگتا ہے اس رول کے لیے ایسا نہیں کہ یہ کسی کو بھی مل جاتا ہے تو کافی ہائی ڈیمانڈنگ ہے اور اچھا خاصا پے بھی ہے اس کے بعد میں اس کی گروت جو ہے دوستو وہ بھی اچھی ہے یادی آپ کو آگے چل کے مینجمنٹ یا لیڈرشپ پوزیشنز چاہیے تو آپ اس صحیح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکتے ہو مینجمنٹ کے سامنے تو کریئر گروت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بھی کافی اچھا ہے اس میں آپ کو ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھنی پڑے گی دوستو یہ کنٹینیس لرننگ والا فیلڈ ہے آپ ایک بار کوئی چیز سیکھ گئے اور چھپ نہیں بیٹھ سکتے تو یہاں پر آپ کو up to date رکھنا پڑے گا with all the latest trends and technologies اور جو بھی اس کی best practices ہے تو یہ دوستو اس کے پروز ہے کونز میں دیکھتے ہیں یہ جو رول ہے یہ کافی technically sounded role ہے مطلب یہاں پر آپ کو بہت deep understanding ہونی چاہیے cloud computing کی اور ساری services کی broad understanding اور ان کا use cases پتا ہونا چاہیے تو یہ جو آتا ہے دوستو تو یہ کافی investment اپنا ان کو سیکھنے میں لگانا پڑتا ہے اور کافی جیدہ محنت کرنی پڑتی ہے اس skills کو سیکھنے کے لیے اس کے بعد جو next جو یہاں پر دیکھا گیا ہے وہ بہت ہی high pressure environment کا role ہے یہاں پر کچھ بھی یہ دی کوئی critical system میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو آپ کو اس کو up to date رکھنا ہوتا ہے تو کافی high pressure ہوتا ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ focus اور attention کی ڈیٹیل ہوتی اس role میں دوستو اس کے بعد میں آپ کو on call responsibilities کافی زیادہ رہتی اس میں کہ آپ کو آپ کے normal working hours کے علاوہ بھی اس میں کافی سارے issues آپ کو address کرنے پڑتے ہیں team کے ساتھ آپ کو یا management کے ساتھ آپ کو responsible رہنا پڑتا ہے all the time دوستو یہ ایک role جو ہے کافی میں یہ کہنا چاہوں گا کی کافی demand والا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا problem یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کچھ چیز یہ دی نہیں چل رہی ہے یا کچھ چیز اچھی نہیں چل رہی ہے یا کوئی نیا changes آپ لہ رہے ہو یا کچھ changes کر رہے ہو تو بہت سارا محنت والا کام ہے دوستو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا پڑتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ ایک certification لے کے بیٹھ گئے دوستو یہاں پہ آپ continuous certifications یا continuous پڑھائی کرتے رہنی پڑے گی آپ exams دینی پڑے گی اور ان ست چیزوں کے لئے بہت محنت لگتی ہے بہت time لگتا ہے apart from جو بھی آپ جوب کر رہے اس کے علاوہ آپ کو بہت سارا محنت یہاں پہ لگانا پڑتا ہے all the time آپ کو اس job میں client کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے رہنا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ہمیشہ client کے ساتھ ہی کام کرنا ہے client سے ملتے رہنا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ کوئی problem ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے pros and cons کیا ہے اس کے accordingly آپ اس role کو choose کر سکتے ہیں حالان کی اس role یہ ایک دن میں بننے والا role نہیں ہے یا کوئی certification یا exam دے کر بھی رول بننے والا نہیں اس کے لئے لئے کافی آپ کو پورا in and out of the ecosystem پتا ہو دوستو تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگ تو پلیس لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے دنیا